اشو گیلوت کے راج میں بجلیم کرنٹ تو کوئی نہیں بلام جرور ہے پر تھا کہ کنٹ میں تو کرنٹ ہونو چاہیے تو دلی تائیم اسونیا گاندھی تک تہری آواز جانی چاہیے کانگریس کے لوگ کئی نیتہ تو کیول بیل پر رہیں گے جیڑ میں آج اشو گیلوت جی لوگ تنطر کی بات کریں تو شرم آوے لیکن ہندوستان کی جنتہ ایدھی بدل جا تو باہ بدلو پورو لیا چھوڑا نہیں ہے باتشن تو کانگریس پارٹی نیرا دیا گریبی اٹھاؤ تو کانگریس کے راج میں گریبی تو اٹھیک ہو نہیں پن گریب ضرور اٹھگیو یہاں ہی کانگریس پارٹی ہے جو رام جین اور بالا جین چنوتی دی اور سپریم کورٹ میں علف نامو دائر کریو اب میں نے پتہ ہے تھانے چاند پر پلوٹ تو ملے ناڑا کونی لیکن پھر بھی تھانے بڑیہ لگ رہے دست گھنٹی گھنوں گا کسانوں کا پورا کرجہ ماف ہو جائے گا میں انہی اشو گیلو جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کی آپ کے انتراشتیے نیتہ نے جب یہ بیان دیا تو پہلے اس کی جہاں جکراؤ یہ پرچی اس کو کس نے دی اشو گیلوٹ کا بھی گیاپن کو رنگ تو گلابی ہے لیکن راجستان کی سڑکاں لال ہیں تے رام جین مانو اور او دھنی اشو گیلوٹ بوٹاں کھاتا رام نومی پر ہی پرتیبند لگا دی بولیے بھارت ماتا کی دکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے دھیکھے ہو کہ منڈاوہ کی جنتہ بدلاؤ چاوے چاوے کون چاوے تو چاوے تو دھاری جہ جہ کارہ میں تھوڑو کرنٹ ہونا چاہیے حالانکہ اشو گیلوٹ کے راج میں بجلیم کرنٹ تو کون نہیں بلام جرور ہے پر تھا کہ کنٹ میں دھو کرنٹ ہونا چاہیے تو دلی تائیم سونیا گاندھی تک تہری آوا جانی چاہیے بولیے بھارت ماتا کی دیکھو کئی دنوں بادل ہو رہے ہیں پن برس رہا کونی ہے مارو کوئی دوست کو نہیں کیونکہ کارل اور کانگریس ایک ہی راسی ہے راجوں کو نہیں برسا برس ہوئی ہے اب تھانے باریس کرانی ہے تھانے باریس کرانی ہے زمانوں لیانوں ہے اور بدلاو کرنوں ہے تو کیے کرنے پڑے گو گیلو جن اٹھا جان میں ایک لو دھوڑی اٹھاؤں گو گیلو جن اٹھانو ہے اور بجلی لیانی ہے کسانہ نہ کرجہ مافی کی سہولے دیڑانی ہے ایر جکہ پیپر لیگ کا چور ہے بان جیل بھی جوانوں ہے برسٹہ اچاریاں نے نکیل گیرنی ہے ایر راج ٹھیک لانوں اور کانون ویبستہ ٹھیک کرنے رپرا دیاں نے اندر پھٹ کرنوں تو ایک ہی فارمولو ہے کہ یدی منڈاوہ کی جنتہ بدلاو چاہو ہے میں نے دھاری بات اچھی لاغی کیونکہ راجستان باقی سگڑو ہی بدلنوں چاہو ہے تو منڈاوہ کی جنتہ دی بدل گی تو سو پرتیشت مانو راجستان کو بھی راج پکو بدلے گو اور اے جکہ لوگ کسانہ کا ساگہ نوجوانہ کا ساگہ وعدہ خلافی کری ہے با لوگانا آپ کی عدالت میں ہی سجا ملے گی کانگریس پارٹی نے پچپن سال تک راج کرن کو موک کو ملیو ریٹا جی کی گہ لوگ جی کی پارٹی بتاؤ ملیو کون ملیو پچپن سال میں کانگریس پارٹی ہندوستان میں کی کرے ہو سب سے پہلو کام جو جنتہ کے حق پر ڈاکو مارنے کے کام کرے ہو کی کرے ہو برسٹا چار ہاں سنے ڈیئے تھا ری جیپ کو ٹاڑے اسیوں لے کے اور بوپورس کو ٹاڑو ٹو جی کو ٹاڑو کوئی لو اور پتونی کے کے کانگریس کے لوگ کئی نیتہ تو کیول بیل پر ہیں یہ جیڑ میں اور ہندوستان کی جنتہ جد جد موکو آئے ہو بدلاو کی کوشش کری زاغرو کو کیا ہے بات کے لیے میں کئی بار دیکھوں مکھے منتری جی لوگتنطر کا باشن دے رہے ہیں کہ لوگتنطر کمجور ہو رہو ہے آپ لوگاں کے پرخان پتو ہے جگہ بزرگ آدمیں بان پتو ہی امرجنسیم کی آلت ہوئی لوگاں جیڑ میں گال دیا گنڈس گنڈس مہینہ لوگ جیڑ میں رہا آج اشو کہلو جی لوگتنطر کی بات کریں تو شرم آوے ہے لیکن ہندوستان کی جنتہ ایدھی بدل جا تو باہ بدلو پورو لیا چھوڑا نہیں ہے اور ستتر میں اسی آندھی چالی کہ اندرہ گانڈی جسی تانہ شانبی ہندوستان کی جنتہ دھوڑ چٹا دی جنتہ پارٹی کو آگمن ہوئے ہو پہلو پریو ہوئے ہو چھتیس قوم کے لوگاں ہندوستان کے لوگتنطر نے طاقت دینے کو کام کرے ہو دیش میں ایک بدلاو فیر آئے ہو دیش کی جنتہ اٹل بیہاری پرمانوں کی طاقت کو نہیں لے با جا تو باج پہ ہی جی کہو تھرم جو رجتوں لگا لیو اور پوکرن کی دھرتی پر بمگو دھماکو کرو اور پرمانوں کی طاقت دیوا دی باشن تو کانگریس پارٹی نیرادیا گریبی اٹھاؤ تو کانگریس کے راج میں گریبی تو اٹھیک ہو نہیں پن گریب ضرور اٹھگیو میں آپ لوگاں نیویدن کرنے چاہوں دوزار چودہ کے ماں جکو راج بدلیو وہ راج کی اول ناراؤں کو نہیں بدلیو ہندوستان کی جنتہ ونشواد کے پریوارواد کے برسٹا چار کے خلاف ایک جھٹ ہوئی اور جکو بدلاؤ واجبی جی کے سمیں آئے ہو میں بدلاؤ کو بھی ایک کارن آپ لوگاں نہ بتانو چاہوں یہ آئی کانگریس پارٹی ہے جکی تسٹی کرن کرے آئی کانگریس پارٹی ہے جکو رام مندر کو نہیں بنن دیو یہ آئی کانگریس پارٹی ہے جو رام جی انہوں اور بالا جن چنوتی دی اور سپریم کورٹ میں حلف نامو دائر کرے کہ رام کالپنک پات رہو ہنمان کالپنک پات رہو نے رام جی ہاں نے لنکا ہی نے راون ہو اب میں آپ نے پوچھوں کہ رام جی کالپنک آ تو یہ دیش میں بچے گو کہ رام بیاں ہی نکل رہو ہے کانگریس پارٹی کو آپ کی سمجھے بہت ہوگی لیکن میں آپ لوگاں پوچھنو چاہوں جکے دن دنیا کا اتنا بڑا بڑا پونجی پتی دیش اور جکے دن بھارت کو چندریان چاند پر گئے ہو تو تھانے کسی اوک لاغی ہو بڑیا لاغی ہو اب میں نے پتو ہے تھانے چاند پر پلوٹ تو ملے ناڑا کونی لیکن پھر بھی تھانے بڑیا لاغی ہو اوئی بدل تو ہندوستان ہے اوئی نئے ہندوستان ہے لیکن موڈی جی تو آپ کو کام کر دی ہو پن جکی تکلیب منڈاوہ کی راجستان کی جنتا ہے بھنگو لاغ کی ہے اے ٹھیک کہہ رہا باسو جی کانگریس پارٹی کا انتراشتی ہے مہان نیتا بھگینک باں چڑھا گے جالور کی اجمیر کی انوانگڑ کی سبام کئو کہ بھلے چندرمان چھپ جائے سورج ہو گئے اکہ نہیں ہو گئے دس تک گھنٹی گھنوں گا دس دن کے بیتے راجستان کے سگڑا کسانہ کو کرجو ماپ ہو جاؤ میں نے ایک بار لاغیوں کو تو بھڑو تکڑو ابتار لی اشو کام تو تیجا جی کون کر سکا دس تک گھنٹی گھنوں گا کسانوں کا پورا کرجا ماپ ہو جائے گا میں انہی اشو گہلو جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے انتراشتیے نیتا نے جب یہ بیان دیا تو پہلے اس کی جہاں کراو یہ پرچی اس کو کس نے دی میں نے وہ پتوں کہ کتنا کسانے راجستان میں کتنوں کرجو ہے اور کیا ماپ ہو جاؤ دھنی بیل دیو باشن میں جکہ دن تو تاڑیاں بجوالی لیکن راجستان کا ساٹھ لاکھ کسان ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ کو کرجو بہت اترین کو نہیں انیس ہزار چار سو بائیس کسانہ کی زمینہ نیلام ہوگی منڈاوہ کے کوئی گریب کے گھر میں پارلے جی کے بسکوٹ کھاتر تابر کڑپتا ہوگا روتا ہوگا ڈیمانڈ کرتا ہوگا کہ پارلے جی مل جا مجھو آجا اور میں بچہ کی یہ بات کروں کوئی بوڑھی ہے کہ ہاتھ میں بھی پاکٹ ہاتھ میں آجا پارلے کو تو چپر چپری یا مجھا لے کے کھائے جی آلوہ جی میں تو گریب کے گھر میں پارلے جی کو بسکٹ کو نہیں اشوہ گیلوت کی ناک کے نیچے سچی والے کے کمرے میں نگدی تو ملے ہی ہے لیکن سونے کا بسکٹ بھی ملے ہیں تھا رہ گھر میں پارلے جی کے بسکٹ نے بچہ تر سے لیکن اشوہ گیلوت کے راج میں بہنگے دفتر میں پارلے جی کا بسکٹ مل جائیں گا سونے کا بسکٹ مل جائیں گا اٹھتر پرتیشت لوگ آنے رشوت دینی پڑے راجستان میں میں کو نہیں کرے دو سنستہ سروے کرے پانچ سو لوگ رشوت لیتا ہر سال پکڑے جائیں یا برشتہ چار کی سرکار جگہ جگہ میں لے کے روپ میں جو منی مکھے منتری بڑھایا جگہ نے برشتہ چار کی لوٹ کی کھلی چھوٹ دے دی منڈاوہ کی جنتہ نے برشتہ چار پر سوٹو مارنے کے لیے یو سنکلپ لے کر اٹھنو پڑے گو کی منڈاوہ کی جنتہ بدلاو چاہا ہے اور بدلاو میں کر کے مانا گا راجستان یا مانتا کہ وہ شانتی پون پردیش ہے اے انگت سنگھ جی بیراج اوڑا ہے ہوتل چلاویں بیدیش سے خوب لوگ آویں لیکن بیچ بیچ میں دندو چوپٹ ہو جائے کیونکہ لوگ مانتا کہ راجستان شانتی پون پردیش ہے پر پچھلے پانچ سال میں ہر تیسرے دن ہر دوسرے دن روچ اشو گیلوت کا بھی گیاپن کو رنگ تو گلابی ہے لیکن راجستان کی سڑکاں لال ہیں آج ہی میں پڑے ہو اٹھائیس دن میں چوویس مرڈر اور گیارہ سو سے بھی زیادہ بلاتکار کی گٹنا راجستان کی درتی پر سات ہتیاں اور سترہ بلاتکار یوں راجستان ہے جیکن دنیا شانتی پون مانتی اور گھومن نہ آتی میں آپ لوگ آنے پوچھو تے رام جین مانو اور اوہ دھنی اشو گیلوت بوٹا کھاتا رام نومی پر ہی پرتیبند لگا دیو ہندو نوورس پر جلوس پر پرتیبند لگا دیو اے راجستان کے صدباؤں نے بگاڑنے کو کام کرو بہت بہت دھنیواز